اور دالوں کی خرید پر چیف ایکانومک ایڈوائزر ارون سبرہ منجم کی ادھیکشتہ میں بنی کمیٹی نے اپنی ریپورٹ سوپ دی ہے ریپورٹ میں دالوں کا سٹرک اور اتبادن بڑھانے پر خاص زور دیا گیا ہے اس کے علاوہ کمیٹی نے دالوں کی ایم ایس پی کو لے کر بھی سفارش کی ہے ارہر اور ارہر دال کے لیے ساٹھ روپے پردی کلو ایم ایس پی تیہ کرنے کی سفارش ہے جبکہ چنے کے لیے چالیس روپے پدی کلو ایم ایس پی اور دال اتبادن کے لیے کسانوں کو انسینٹیف دینے کی سفارش بھی کی گئی ہے کمیٹی نے دالوں کی سٹرک لیمٹ پر روک ہٹانے کی بھی سفارش کی ہے اس کے علاوہ سرکار کو خریف کے دوران دالوں کی فصل خریدنے کی صلحہ دی گئی ہے کمیٹی نے سرکار کو سبتاہک آدھار پر دال خریدنے کی ریپورٹ بھی دینے کی سفارش کی ہے ریپورٹ میں کہا گیا کہ دالوں کی اتبادن کو بڑھاوا دینے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے سرکار دال کی جی ایم یعنی جینیٹیکلی موڈیفائیڈ فصلوں کو بڑھاوا دے دال خرید بارک کمیٹی کے ادھیاک شایرون سبیہ منیم سے خاص بات چیت کی ہمارے سمواد آتا آلوک پر درشین ایم ایس پی بونس اور انسینٹیف کو لے کر پلسز کمیٹی کی ریپورٹ آ چکی ہے اور اسے ریپورٹ کمیٹی کے ہیڈ چیف اکنومک ایڈوائیسر ڈاکٹر اربین سورمانیم اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سر جو آپ لوگوں نے ایک ریکمینڈیشن دی ہے اس سے کتنا اثر آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا آنے والے دینوں میں اور کیا مول ریکمینڈیشن ہیں دیکھئے پلسز کا چیلنج is very simple ہمیں اتبادن بڑھانا ہے سسٹیندلی سیلپ سفیشنسی کی اور بڑھنا ہے اور بھی جو ہماری سکسس رائز اور ویٹ میں ہوئی ہے ہمیں بڑھانے کا چکی ہے اور اس میں تو اس پہ میئن ریکمیندیشن یہ ہے مسپ بڑھانا بیکنگ اٹھاپ بھی افیکٹی پروکیورمت بکر دیکھ بہت ہی ایمپورٹن ہے ہم مسپ اناؤنس کرتے ہیں سب سیف رائس و ویٹ میں سب سے جاہدہ افیکٹی ہے سو پلسز میں پرومم یہ ہوا ہے کی جب پرائیسز بڑھتی ہیں تب اتبادن بڑھتا ہے پر جب پرائیسز گرتی ہیں تو اتبادن کم ہو جاتی ہے سو we need to break that cycle and جو مسپ جو ہے it serves to break that cycle موسیقی